حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح مخصوص معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے ان کے والد ماجد کا نام خلیقہ تھا یہ بنی اسرائیل میں حضرت شعیہ علیہ السلام کی شہدت کے بعد مبعوث ہوئے تھے ان کا سلسلے نصب حضرت حارون علیہ السلام بن عمران تک منتحی ہوتا ہے امام سعول بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ مبعوث ہوئے تو خداوند عالم نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ میں نے تم کو خلق کرنے سے پہلے نبوت کے لیے چنا ہے اور بطن مادر میں تمہیں مقدس بنایا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے تم اپنی قوم سے میری نعمتوں کا ذکر اور انہیں ان کی حرکتوں کی طرف متوجہ کرو اور کہو کہ وہ میری طرف متوجہ رہے اور اسیان سے پریز کرے حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی میرے پالنے والے میں تو بڑا کمزور اور ضعیف ہوں اور تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو میری مدد کر اور مجھے ضروری آمور سے آگاہ فرما اور مجھ میں بولنے اور سمجھانے بجانے کی طاقت و صلاحیت عطا فرما دے ارشاد فرمایا کہ اچھا تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا اور بلا سوچے سمجھے بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے خلاقی عالم نے ایک فسی و بلی خطبہ ان کی زبان سے جاری کرا دیا جس میں ان کی ہدایت کی گئی اور انہیں حلال و حرام اور معاصیت و گناہ سے آگاہ کیا گیا تھا اور ثواب اطاعت اور اقاب معاصیت سے متلک کیا گیا تھا اور آخر میں فرمایا گیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ خدا نے کہا ہے میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں انہیں ایسی آزمائش میں مفتلا کر دوں گا کہ بردبار اور اقلاح حیران ہو جائیں گے اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو سخت جابر اور سخت دل ہوگا پھر وہ بے شمار فوج کے ساتھ ان پر پل پڑے گا اور انہیں اس طرح تباہ و برباد کر ڈالے گا کہ یہ تو در کنار ان کی نسلیں بھی سنبھل نہ سکیں گی حضرت عرمیہ علیہ السلام نے بات تو سب کر دی اور اپنی تقریر میں سب کچھ کہہ دیا لیکن سخت رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ گریہ کیا اور سخت چیخے چلائے اور اپنے کپڑے پھار ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالی اور کہا مالک میں گزارش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تباہ نہ فرمایا جائے ان کی اس درخواست پر خداوند عالم نے تین سال تک مولد دے دی لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ معاصیت و سرکشی میں زیادتی ہی کرنے لگے بلاخر اس نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا وہ چھے لاکھ جنڈوں پر مشتمی لشکر لے کر ان پر پھٹ پڑا اور ایسی تباہی مچائی کے رہتی دنیا تک بھولائی نہ جا سکے گی علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانیہ کی اور خدا کے آکام کو بالکل پیسے پشت ڈال دیا اور خدا نے اس پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ضلیل کرے اور قتل کرے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وہی کی کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ وہ کون سا شہر ہے جس کو میں نے تمام شہروں میں سے انتخاب کیا اور بہتر بنایا ہے جس میں اچھے اچھے درخت لگائے ہیں اور اس کو ہر خراب درخت سے محفوظ رکھا ہے پھر اس شہر کی حالات خراب ہوئے اور اچھے درختوں کے عوض خرنوب کا درخت جو تمام درختوں میں بدتر ہے اگر گائے ہیں حضرت ارمیہ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل سے دریافت کیا انہوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم آپ خدا سے ہمارے لئے معلوم کیجئے حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سات روزے رکھے پھر دعا کی تو خداوند عالم نے وحی فرمائی کہ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہیں جن کو میں نے اس شہر میں آباد کیا ہے لیکن چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور میرے دین کو الٹ پلٹ دیا اور ناشکری کی لہٰذا میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے معارض امتیان میں لاؤں گا کہ صاحبان اکل و دانہ حیران رہ جائیں گے اور اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو ان پر مسلط کروں گا جو بد ترین نطفے سے پیدا ہوگا جس کی غذا بھی بد ترین اشیاء ہوں گی وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں کو آسیر کرے گا اور بیت المقدس کو خراب کرے گا جو ان کے خانے شرف و عزت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں اور اس پتھر کو جس پر تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں مزہلوں پر ڈال دے گا اور یہی حالت سو سال تک رہے گی حضرت عرمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس عمر سے آگاہ کر دیا انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ یا حضرت خدا سے پوچھئے کہ فقراء و مساکین اور غرباء کا کیا گناہ ہے کہ وہ بھی اس بلا میں گرفتار ہوں گے حضرت عرمیہ علیہ السلام سات روز تک ایک لکمہ کھانے پر اکتفا کرتے رہے لیکن ان کو وحی نہ ہوئی تو حضرت نے سات روزے رکھے اور سات روز کے بعد ایک لکمہ تعام تناول فرمایا پھر بھی ان پر وحی نازل نہ ہوئی تو پھر سات روزے رکھے تو خدا نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے عرمیہ اس سوال سے باز آؤ ورنہ تمہارا مو پوست کی جانب پھیر دوں گا کیا تم چاہتے ہو کہ اس عمر میں شفاعت و سفارش کرو جو مقدر ہو چکا ہے ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں کا گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور انکار نہ کرتے تھے اور نہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے نہ ان سے علایدہ ہوتے تھے پھر حضرت عرمیہ علیہ السلام دعا کی میرے پالنے والے یہ تو بتا دے کہ ان پر کسے مسلط فرمائے گا تاکہ میں اس کے پاس جا کر قبل از وقت اپنے اور اپنے اہل و آیال کے لیے آمان نامہ حاصل کروں ورنہ سب کے ساتھ میں بھی تباہ و برباد کر دیا جاؤں گا ارشاد خداوندی ہوا کہ فلان جگہ میں جاؤں وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مفتلا پاؤ گے اس کی پیدائش سب سے زیادہ خبیص اور بدتر ہے یعنی وہ ولد و زنا ہے اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے وہاں کاروان سرہ میں ایک لڑکے کو دیکھا جسے لوگوں نے مزہلے پر ڈال دیا ہے اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے صرف اس کی ایک ماہ ہے جو ایک پیالے میں سوکی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی ہے اور اس کے سامنے سور کا دودھ دو کر لاتی ہے وہ روٹی کھا لیتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے بے روایت وہ سور کے دودھ میں سوکی روٹی بھگو کر اسے کھلاتی ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے یہ وہی لڑکا ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کا نام پوچھا اس نے بخت النصر بتایا حضرت عرمیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا یہاں تاکہ اس میں کامیاب ہو گئے جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے جانتا پہچانتا ہے اس نے کہا نہیں البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیک سال آدمی ہیں فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی عرمیہ ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریب تم کو بنی اسرائیل پر تسلط دے گا اور تم ان پر غالب آگے اور وہاں غیر محفوظ اور غیر معمون فیضہ پیدا ہو جائے گی اس لئے میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ میں اس سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کر سکوں اس نے امان نامہ لکھوا دیا حضرت رمیہ علیہ السلام تو چلے آئے اور وہ اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا یہاں تک کہ جوان ہوا اس کا گزر جنگل اور پہاڑ کی لکڑی لانے پر تھا وہ اپنا پیٹ بھی بالتا تھا اور وہ لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف اوبارتا بھی تھا یہاں تک کہ اس کے ہمرا جمعیت ہو گئی اور وہ بڑی طاقت کا انسان بن گیا اور نہ جانے کیسے بادشاہ بابل بن گیا پھر موقع سے اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور بے شمار افراد اطراف سے آ کر اس کے ہمراہ ہو گئے حضرت رمیہ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ آ رہا ہے اور بے پناہ لشکر لے کر آ رہا ہے تو حضرت رمیہ علیہ السلام آمان نامہ لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے لیکن لشکر کی کسرت کی وجہ سے اس کے پاس کسی صورت سے نہ پہنچ سکے تو انہوں نے یہ ترقیب کی کہ آمان نامے کو ایک لگنی میں باندھ کر بلند کیا جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بلا بھیجا آپ نے اس کے سامنے آمان نامہ پیش کیا اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں وہی شخص جس نے علالت کی حالت میں تیرا علاج کیا تھا اب میں یہاں سے تیر پھینکتا ہوں اگر یہ بیت المقدس تک پہنچ گیا تو ان کے لئے آمان نہ ہوگی اور اگر نہ پہنچا تو وہ بھی معمون ہوگے غرض یہ کہ اس نے وہاں سے تیر پھینکا اور وہ بیت المقدس تک جا پہنچا اس نے کہا ان کے لئے کوئی آمان نہیں ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام سخت فریشان ہوئے اور انہوں نے خداوند عالم کی طرف رجوع کیا آلغارز اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور جو تباہی ممکنتی سب کر دی امام سولی بھی لکھتے ہیں کہ بخت النصر نے بے انتہار قتل و غرط کیا بے شمار حافظین تورات قتل کیے اور بے شمار افراد کو قید کیا جن میں صرف بچے ستر ہزار تھے جن میں دانیال خانیان غرازیاں اور مشائل شامل تھے معاریخین کا کہنا ہے کہ بخت النصر نے وہاں کی عبادی کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک بٹا دو کو شام میں چھوڑا ایک بٹا اکتیس کو قید کیا اور ایک بٹا تین کو قتل کر دیا یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اندہ دون قتل و غرط سے بچ گئے تھے پھر وہ سارا کچھ لے کر بابل چلا گیا جو بیت المقدس میں تھا روزت اس صفحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو سامان از قسم زر جواہر وغیرہ بیت المقدس سے لے لیا وہ ایک ہزار سات سو کشتیوں کا وزن تھا وہ آر خین کا بیان ہے کہ بخت النصر کی ہنگامہ خیزی میں حضرت عرمیہ علیہ السلام محفوظ رہے بخت النصر جب تباہی و بربادی کو حد کمال تک پہنچ چکا تھا تو اس نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں میں آپ کو عزت و احترام سے رکھوں گا اور اگر چاہیں تو اپنے شہر میں رہیں میری طرف سے آپ کو آمان ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا کی آمان میں ہوں تاہم جو کچھ تو نے کہا ہے ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے کہ بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے آمان خدا سے باہر ہو گئے اور تجھ سے خوف کھانے لگے اگر یہ آمان خدا میں ہوتے تو تجھ سے ہرگز خوف نہ کھاتے غرض یہ ہے کہ حضرت عرمیہ علیہ السلام زمین ایلیہ میں اپنے مقام پر ہے اس وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا اور کچھ حصہ اس کا بلکل منحدیم ہو چکا تھا بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں نے جب سنا تو آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا نبی خدا اب ہم نے آپ کو پہچانا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں آپ ہم کو نصیت کیجئے ہم آپ کے مطیوہ فرما بردار ہیں آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ رہو خدا تمہاری حفاظت کرے گا وہ کہنے لگے ہم بادشاہ مصر کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور امان طلب کرتے ہیں حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی غلطی مت کرو اب خاموش یہیں بیٹھے رہو امانِ خدا بہترین امان ہے تم اس کی امان سے باہر جاتے ہو اور دوسروں کی امان میں داخل ہوتے ہو سنو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے بخت النصر کے سامنے بادشاہ مصر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم اس سے امان حاصل کرو گے اور بخت النصر نے اس میں مضاہمت کی تو پھر تباہی کے گڑے میں گر جاؤ گے بہتر یہی ہے کہ یہیں اللہ کی امان میں پڑے رہو لیکن وہ لوگ ایک نہ مانے اور حضرت عرمیہ علیہ السلام کو چھوڑ کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر کے بادشاہ سے امان کے طالب ہوئے اس نے ان کو امان دے دی بخت النصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ مصر کو خط لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ حضرت عرمیہ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو ان پر ترس آیا اور وہ فوراں مصر چلے گئے تاکہ ان کو بخت النصر کے شرط سے نجات دلانے کی کوشش کریں مصر پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوندی عالم نے بزرئیہ وہی مجھے بتایا ہے کہ بخت النصر اور بادشاہ مصر میں جنگ ہوگی اور بخت النصر جیت جائے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وہ جگہ دکھا دی گئی ہے جس جگہ فتح کے بعد بخت النصر کا تخت بچے گا پھر حضرت نے چار پتھر اس تخت کی جگہ دفن کر دیئے غرض یہ ہے کہ بخت النصر نے چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو قید کیا جب غنیبت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا قیدیوں میں بعض کو قتل اور بعض کو آزاد کرنا چاہا تو انہی میں حضرت عرمیہ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے کہا کہ میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ میرے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ ان کو آگاہ کر دوں کہ تو ان پر غالب آئے گا میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو تیرے روب و جلال سے متاثر کروں اور خوف دلاؤں تاکہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لیں اور کسی کی آمان پر بھروسہ نہ کریں میں یہ سب ایسی حالت میں کر رہا تھا کہ تو بابول میں تھا میں نے یہاں پہنچتے ہی تیرے تخت کی جگہ بھی ان کو بتا دی تھی اور تخت کے ہر پائے کی جگہ ایک ایک پتھر دفن کر دیا تھا اور ان لوگوں نے سب کچھ دیکھا تھا ان کے اس فرمانے پر بخت نظر نے تخت ہٹوا کر اس کے ہر پائے کی جگہ کھدوائی جب پتھر برامد ہوئے تو اس نے حضرت عرمیہ علیہ السلام کے کول و عرشات کو صحیح پیا اور درست سمجھا اور حضرت سے کہا کہ اب میں ان کو اس وجہ سے قتل کروں گا کہ انہوں نے آپ کی تقذیب کی اور آپ کی باتوں کا یقین نہ کیا حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا تو ان پر رحم کر لیکن اس نے ایک نہ سنی اور سب کو قتل کر دیا اور بابل واپس چل گیا اس واقعے کے بعد حضرت عرمیہ علیہ السلام عرصے تک مصر میں مقیم رہے پھر خدا نے وحی کی کہ اپنے شہر ایلیہ کو واپس جاؤ چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور جب بعض روایات کی بنا پر بیت المقدس کے نزدیک پہنچے اور اس کی بربادی ملاحظہ کی تو بولے کہ خدا کب اور کس طرح اس شہر کو آباد کرے گا پھر شہر کے کنارے اترے اور سو رہے خدا کے حکم سے ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئے یہاں تک کہ سو سال گزر گئے اور یہ اسی مقام پر مردہ پڑے رہے خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بیت المقدس کو پھر آباد کرے گا جب ستر سال ان کی وفات کو گزر چکے ایلیہ شہر کی تعمیر کی اجازت دی اور فارس کے ایک بادشا کے پاس بے روایت عامہ ایک ترشتے کو بھیجا جس کو گونگ کہتے تھے کہ خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ لشکر اور حشم و خدم اور خزانے کے ساتھ ایلیہ کو روانہ ہو اور اس کو آباد کر اس بادشاہ نے تیس ہزار اشخاص کو متعین کیا اور ہر ایک شخص کے مار تحت ہزار ہزار اشخاص کام کرنے والے مزدور تھے تعمیر امارت سے متعلق جس قدر اوزار اور آلات ضروری تھے مہائیہ کیے غرض تیس سال میں ایلیہ شہر اور اس کی آمارتیں انتیار ہو گئیں اس وقت خدا نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو زندہ کیا پھر کچھ عرصے کے بعد آپ انتقال فرما گئے